الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاکستان نے سورت یحسین کو علیدہ کر کے مسجدوں میں رکھا جاتا ہے ایسی تو سور کے خلاف ہیں آدمی پورا قرارشی رکھے لیکن ہمارے پر کوئی ہے کہ مختلف سورت رکھ لیتے ہیں کہ چلو کچھ تو پڑھے گا نا پہلا عمرہ ہم نے پاکستان سے علام پاک کے کیا ہے اب اگر ہم بار بار عمرہ کریں بار بار عمرہ کر سکتے ہیں مسجد عائشہ سے میری چار بیٹیاں ہیں اللہ مجھے بیٹا دے آمین جنگی بھی نرینہ اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو عطا فرمائے لیکن ایک بات یاد رکھیں لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ ملد کی وجہ سے ہوتا ہے عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ ہمارے ہاتھ یہ حالت ہے کہ یہ سمیشہ بیٹیاں میدا کرتی ہے تدا کر دو اس کو یہ جاہلوں کے بات اسی لئے قرآن کہتے ہیں آپ پر آئی تم ماں تم انہوں نہ ہو کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو بیٹ تو تم ڈالتے ہو عورت تو زمین ہیں اب تم گندم ڈالو گے تو گندم مکلے گی اور اگر جاؤ ڈالو گے تو جاؤ ڈالو گے تو جاؤ ڈالیں گے اس کے بعد اللہ لڑکا بھی دے گا کیونکہ یہ آرمون جو ہے وائی اور ایکس ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے مقام پہ نہ آئے بچہ پیدا ہی ہوتا اور یہ ہرگر کوئی مشکل نہیں ہے یعنی پہلے دور میں تو شاید یہ بڑا مشکل تھا اسی طرح مدینہ مناورہ میں ایک حقیم سے جا کے پوچھیں حق البال یہ چیز کا نام ہے حضرت الخاصی رحمت اللہ علیہ بھی بنواتے تھے یہ جو گجوروں کا بروت بھی کرتا ہے اس کو لے کے وہ دبائی بنائی جاتی ہے آپ کا بھی گجور کا بروت بھی کریں اس کو تھوڑا ذہر توڑ کے سنگے نا تو اس سے وہی خوش ہو آئے بھی مد کے مد احمنیہ سے خوش ہو آئی تو بارا آپ علاج کرائیں اس کے بعد اللہ سے دعا کر بلا تذب نی فردم وانت خیر و بانسی باقی اللہ لڑکیاں میں تو کہو الحمدللہ لڑکے لے تو کہو الحمدللہ بلکہ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے لڑکے کا بات میں یخلق امائی شاہ یا اولی مہی شاہ اناسن و یا اولی مہی شاہ اور جس کچھ آئے لڑکی ہے جس کچھ آئے لڑکا ہے تو لڑکی کا ذکر پہلے ہیں اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی میرے مدنی سے افضل کوئی ہے آپ کا خاندام اور نصر لڑکی سے جلائے ہیں لڑکے سے آپ کے لڑکے تو سارے فوق ہو گئے تھے آپ کے بیٹے فوق ہو گئے حضور کی زندگی میں فوق ہو گئے تو نصر جتنا بھی چلا ہے یہ سارے سیدے فاطمہ سے حسن، حسین اس لیے بعض سید حسنی کہلاتے ہیں بعض حسنی کہلاتے ہیں بعض علمی کہلاتے ہیں بعض فاطمہ کہلاتے ہیں خیر ہمارے ملکوں میں تو نقلی سید بہت ہے اصلی دھونٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لگتال چالیس نمازیں پڑھنے کے بارے میں ہے وہ حدیثی ہے کہ مدینہ منورہ میں جو شخص چالیس نمازیں پڑھے اور کوئی نماز نہ چھوٹے تو اللہ دوارک و تعالی اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری نہ دیتے ہیں ویسے یاد رکھیں کہ چالیس کی بڑی فضیرت ہے اللہ ہر پہنمبر کو نقویت چالیس سال کے باتیں دیں موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ نے کوئی طور پر جو چلہ لگوایا وہ بھی چالیس دن تھے اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو آدمی چالیس حدیثیں یاد کر لیں قیامت والے دل وہ علماء کے سب میں کھڑا ہوگا اسی لیے دیکھا نہیں ہے جو نبیلی جو مادورہ بچی پر رکھواتے ہیں وہ کس چالیس سے دلیم پڑھتے ہیں پتاب کے درمیان اکثریت مربائل میں اپنے اہل خانہ سے بات کرتے ہیں بہرحال اصولی بات یہ ہے کہ یہ سب کی بڑی جائز ہیں پتاب میں صرف اللہ کا لیکل ہو سبحان اللہ والحمدللہ اور ربنا آتنا بالدنیا حسن اللہ آخر ہے باقی مبائل وغیرہ ہے کسے کہا لیں یہ تو فلکل بجائے سواب کے بنا ہے میں نے تین بچی ہیں سب نے کہا ہے کہ مکی صاحب سے دعا کرنا ہے اللہ ان کو سارے بنائے سارے گھروانیاں دے اور اس کو بال میں بل کر دیں یوٹیوب پر بیان ڈالتے ہیں اس کا جو پیسہ آتا ہے ہمیں تو کبھی نہیں آنا بھئی یعنی کو آتا ہے ان سے مطلب مجھے مجھے